مومن کو دنیا یا آخرت کی جو کوئی مشکل در پیش ہو حق تعالیٰ شانو کی رضا اور خوشنودی کے لیے دو رکعت نفل اتمنان قلب اور توجہ خالص اور بشاشت طبع کے ساتھ پڑھ لیں محدثین لکھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کوئی اور خیال نہ آئے حدیث و نفس سے محفوظ رہے بالکل حدیثوں میں جب یہ نماز آتی ہے تو ساتی بھی ہوئتے وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهَا نَفْسَوْا دل میں کوئی خیال وَحَمْ شُبَةَ تَقْ لِی آئے اور یہ تب ہوتا ہے جب غزہ درست ہو نگاہ پاک ہو شرمگاہ کی افاظت ہو عبادات میں نقد اور صداقت سے پیش آئے یہ خیالات اور وَسَاوِسْ جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے اس کے بعد ختم ہو جائے دی گرد و غبار کی طرح یہ اڑتے ہیں ابتدائی مراحل میں اور یہ بڑھتے ہیں مفاسد سے برائیوں سے اور بدیقینیوں سے اور بدفعلیوں سے یہ بڑھ جاتی ہے اس لئے کاملین اور خدا تعالیٰ کے نیک بندے ان کے ہاں یہ خیالات پر حالات نہیں ہوتے ہیں توجہ الاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے شران تو کسی بھی نماز میں خیال آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا فقام متفق ہے کہ جب ارکان صحیح ادا ہو گئے نماز ہو گئی لیکن منازل کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور درجے کے لینے کے لئے نماز کی توجہ بہت ضروری ہے پھر وضو بھی سنت طریقے سے ہو نہ پانی زیادہ استعمال کرے ہو نہ بالکل کم جو سنت طریقہ ہرہ روز وہ تین دفعہ دویا سر کا مسائے ایک بار کیا یہاں تک احتمام کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق موضوع سے فارغ ہو کے کھڑے ہو کے دو تین گھونٹ پانی بھی پی لاتے کہ بھئی یہ اتباہ بھی رہے ہیں اس کے بعد دو رکعت پڑھ کر کہ حق تعالیٰ سے دعا مانگے صلات الحاجات کی دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظيم الحمدللہ رب العالمين نسألوکا موجبات رحمتکا وعظائم مغفقت والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم اور پھر دعا مانگے تجربہ ہے کہ اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے اور پریشانی دور ہو جائتی یہ تو روزانہ دن میں یا رات میں کسی وقت دو رکعت پڑھ لینا چاہیے اور حاجات جتنی ہے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہیں آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے اللہ پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزار اوروں کے مشکلات حل ہوگی اللہ ایسے کاملین میں نے دیکھا ہے کہ بس ہاں اونا ہاں اونا بات کہی گئے ٹھیک ہے بس ہو جائے ہو گیا ہو گئے خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی جیسے آپ کی نظر میں بعض افراد یہ سینے جو وہ کہے آپ تیارے کرنے کے لیے اتنا اعتماد ہے آپ حق تعالیٰ کے ہاں بھی صدق عمل اور صدق قول کا بڑا زبردست اعزاز ہے ایک تو صلاتِ حاجت پر توجہ کم ہے کم پڑھتے ہیں جھمچتے ہیں نہیں ایک کان سے سن لیتے دوسرے سے نکال لیتے اور الجے رہے تھے ہمہ وقت پورا گرانہ خاندان افراد رشتے نوکریان رزق سب الجے ہوا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی ہے اور وہ بجانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے اور کشتی کے اس تختے پکڑا ہے جو کشتی سے ٹوٹ چکا ہے اور چند لمحوں میں ڈوبنے والا ہے اور پرواک کچھ نہیں ہے اس کا مقل ہے ناتجربہ کار ہے اپنی جان کا دشمن ہے اس لیے اس نماز پر صلف کی انتہائیز توجہ رہی ہے دن میں آپ کسی وقت پڑھ لیں وقت کی کوئی پابندی نہیں رات کو کسی گڑی میں پڑھ لیں کہ ان پڑھنے کی عادت ڈالے